دوستو جنگل میں ہر شکار کو پکڑنے کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے جنگل کا بادشاہ یعنی شیر کو کیسے جانوروں نے اٹھا اٹھا کر مارا جن کا کبھی یہ شیر آسانی سے شکار کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ شیر کی ان خطرناک لڑائیوں میں موت تک ہو جاتی ہے دلتھام کر بیٹھئیے کیونکہ آج آپ دیکھنے والے ہیں جنگل کی دنیا کی خطرناک لڑائیاں دوستو اوریکس یہاں گھاس کھانے کے لیے نکل آیا تھا یہاں شیروں کو ایک موٹا تازہ اوریکس نظر آتا ہے ان کے موں میں پانی بھر آتا ہے وہ بینا پلاننگ کے اچانک حملہ کر دیتے ہیں حالکہ یہ شیروں کا پورا گروپ تھا مگر یہ اوریکس اپنے سینگوں سے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ شیر زخمی ہو جاتے ہیں اور ان شیروں کو جب اپنی جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے وہ اس اوریکس کو چھوڑ دیتے ہیں اوریکس ان شیروں کی نظروں کے سامنے سے ٹہلتا ہوا اب جا رہا ہے دوستو یہ فیمل چیتا اس گزیل کو پگڑنے کے لیے پوری جان لگا دیتی ہے یہ فیمل چیتا اس شکار کے گوشت کو اپنے بھوکے بچوں کو کھلانا چاہتی تھی مگر یہاں تو پوری گیم ہی الڑ چکی ہے یہ گزیل الٹا اس فیمل چیتا کی باڈی میں سینگ کھبو دیتی ہے اور دیکھیں یہ فیمل چیتا بے بس ہو چکی ہے یہ گزیل خود کی جان بچا لیتی ہے مگر یہ فیمل چیتا اتنی زیادہ زخمی ہو چکی ہے کہ اس کی جان بچ پانا اب بہت مشکل ہے کیونکہ جہاں جہاں خون زیادہ بہے گا بھوکے جانور اس کو نوچ نوچ کر مار ڈالیں گے دوستو یہاں ایک شیرنی اس انٹی لوپ کو پانی کے کنارے پکڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے مگر اس انٹی لوپ کے سینگ اتنی خطرناک تھے کہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان شیرنی کی باڈی میں پسانے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے وہ فیمل لائن زیادہ دیر اس انٹی لوپ کو پکڑ نہیں پاتی بلکہ جلدی سے خود کی جان بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ مار دیتی ہے ایک بار سلو موشن میں دیکھ لیجئے دوبارہ یہ شیرنی اس انٹی لوپ کے قریب تک جانے کی کوشش نہیں کرتی دوستوی سنو لیپرڈ ایک بیبی یاک پر نظر گارڈ کر بیٹھا ہے اس کو موقع کی ابھی تلاش ہے ٹھیک موقع ملنے سے پہلے ہی یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اس یاک کی ماں موقع پر موجود ہے سنو لیپرڈ اس یاک کے جھن میں حملہ کرنے کی حالتی کر بیٹھا ہے دیکھئے وہ اپنے بچے کے لیے اس سنو لیپرڈ کی درگت بنانا شروع کر دیتی ہیں آخر کار اس لیپرڈ کی خود کی جان بچانے کے لیے اس کو اس بچے کو چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑتا ہے اور یہ جنگ تھوڑی ہی دیر چل پاتی ہے دوستو آپ کو پتا ہے جب یہ شیر ان بہنسوں کو بہت ہلکہ لے لیتے ہیں تب ان شیروں کی خوب تھکائی ہوتی ہے جیسے یہ بہنسہ اس شیر کی تھکائی کر رہا ہے یہ پہلے ہی بیمار تھا اسی لیے کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا ورنہ یہ تھوڑا بہت اس بہنسے کا مقابلہ تو ضرور کرتا دوستو یہ شیر کہیں سے لیزرڈ کا شکار کر لیتے ہیں اب باری تھی ان کو مل بانٹ کر شکار کے کھانے کی اتنے میں ایک تگڑہ سانڈ ان کی طرف بڑھتا ہے اور جس کے موں میں یہ لیزرڈ تھی اس کو اپنے سینگوں کی مدد سے اٹھا کر دس فٹ دور پھینکتا ہے ایک تگڑے سانڈ کے سر اور سینگوں میں کتنی پاور ہوتی ہے یہ خود دیکھ لیجئے یہ شیر اب دوبارہ سانڈ کو دور سے دیکھ کر چکننا ہو جائے گا دوستو یہاں بھی یہ شیر ان بہنسوں کے گروپ میں پھنس چکا ہے ایک سانڈ اتنا خطرناک ہوتا ہے جب یہ اتنے سارے سانڈ اس شیر کی اتنی درگت بناتے ہیں تو کبھی کبھی ان شیروں کی موت بھی ہو جاتی ہے ایسی ایک ویڈیو نہیں سینگڑو ویڈیوز ہیں جہاں شیروں کو ان بہنسوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہنسوں کے پورے کے پورے گروپ کا سامنا کرنا ان شیروں کے بس کی بات نہیں ہوتی جب یہ سامنا کرتے ہیں تو ان کی حالت آپ کے سامنے ہے دوستر یہاں لائن اس وائلڈ بیسٹ کو گرا کر بہت ایزی ہو گیا تھا مگر یہ تو اس وائلڈ بیسٹ کی ایکٹنگ تھی دیکھئے ہیرو کی طرح یہ وائلڈ بیسٹ اٹھتا ہے اور اس شیر کو سینگو پر اٹھا لیتا ہے کافی دیر تک لڑائی ہوتی ہے یہ شیر اس کی گردن کابو کرنے کی بھرپور کوشش تو کرتا ہے مگر فیل ہو جاتا ہے آخر کار اس شیر کو جان بچانے کے لیے اس وائلڈ بیسٹ کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے یہ وائلڈ بیسٹ کیسے اس کو پکڑنے کے لیے غصے میں اس کے پیچھے جا رہا ہے یہ ویڈیو یہی تک بنی تھی اگر ساری بنتی تو آپ کو ساری دکھاتے دوستر یہاں ان دونوں شیروں نے ایک وائلڈ بیسٹ کو گرا رکھا ہے مگر پکچر تو ابھی باقی تھی یعنی مقابلہ تو اب شروع ہوگا اب اٹھتا ہے وائلڈ بیسٹ اور پھر ایک شیر کو سینگو پر اٹھا لیتا ہے پیچھے سے پکڑنے والے شیر کے بھی گیم ہاتھوں سے نکل چکی ہے سامنے سے جس شیر نے حملہ کیا تھا وہ اب زخمی ہو چکا ہے یہ دونوں شیر اس وائلڈ بیسٹ کو ہرا نہیں پاتے بلکہ خود زخمی ہو کر بھاگ جاتے ہیں یہ وائلڈ بیسٹ بھاگتا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہی رہتا ہے اس خطرناک لڑائی کے بعد اس علاقے کا بادشاہ اب یہ وائلڈ بیسٹ ہی بن چکا ہے کیونکہ اس نے ایک نہیں بلکہ دو شیروں کو اکٹھا ہرا دیا ہے دوستو یہاں اکیلہ شیر اس کمزور سے وائلڈ بیسٹ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا دیکھیں یہ وائلڈ بیسٹ کیسے اٹھا اٹھا کر اس شیر کو مار رہا ہے لگتا ہے اس جنگل میں شیر مشتزنی کا شکار ہے ان کے اندر جان ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے جانور ان شیروں کو اٹھا اٹھا کر مار رہے ہیں خیر یہاں بھی شیر بھاگ کر جان بچاتا ہے دوستو یہ گینڈہ پانی سے نکلنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے ان شیروں کے موں میں پانی بھراتا ہے کیا بیس ماہ نکٹھا گوشت ملنے والا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد یہ راہینوں ان شیروں کے پیچھے ہوتا ہے اور یہ شیر آگے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جانور یہ شیر نہیں پکڑ پاتے اب اس گینڈے کو کیسے کابو کریں گے یہ شیر خیر یہاں بھی شیروں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا دوستو یہاں ایک اور شیروں کا گروپ اس فیمیل راہینوں کے بچے پر نظریں جمع کر بیٹھا تھا اس بچے کی ماہ آ کر ان کو ایک دبکہ مارتی ہے یہ شیر دیکھئے وہاں سے کیسے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو وائلڈ بور نے کیسے اس لیپڑ کو اٹھا اٹھا کر مارا جب اس لیپڑ نے اس کے بچے کو پکڑا تھا یہ بھی ویڈیو ہم دکھائیں گے مگر اگلی ویڈیو میں اور یہ لیپڑ جب اس بہنس کے بچے پر اچانک حملہ کرتا ہے تو بہنس کیسے مل کر ان لیپڑ کی ٹھگائی کرتی ہیں اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں جو شیر کی جگہ لیپڑ اور چیتے پر ہوگا تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آئی ہوپ آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی مزا آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ